اس قراردات کے اندر اور ققریر کے دوران جو سینیٹر ڈلاور صاحب نے کچھ ایکسکیوزز دیئے جی کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں لوگوں کے پاس بنیادی سہولیات نہیں ہیں ان کو فیسیلٹیز پروائیڈ نہیں کر سکے تو اس لیے نہیں ہونے چاہیے انتخابات ابھی نہیں ہونے چاہیے سردی بہت زیادہ ہے بجلی گیس جیسی سہولت لوگوں کے پاس نہیں ہے تو یہ جو پانچ سال اقتدار میں رہیں یہ اپنے گیرے بان میں کیوں نہیں جھانکتے کہ یہ پانچ سال میں چیزیں کس نے دے نہیں تھی ان لوگوں کو اگر ماضی میں نہیں دی تو ان پانچ سالوں میں ان لوگوں نے کیوں نہیں دی گو کہ ماضی میں بھی کسی نہ کسی طرح یہی لوگ سسٹرم میں تھے حیدر خان آپ کو پتہ ہے کہ کیا سیچویشن میں سارے ملکی ان لوگوں نے واقعی حالات بہت خراب ہیں ان کے لیے اور کام آم بھی کوئی نہیں ہوا یہ کام کرنا چاہتے یہ آپ نے کے ریبان میں نہیں دیکھ سکتے ان کی گردن کے جو وہ ہے نا سروائیکل پرابلم ہے ان کو اگر یہ جہاں گھومتے آپ نے گھر میں گستے دیکھیں آپ نے گھر کو دیکھیں اور عام عوام کے گھر کو اور ان کی زندگی کو دیکھیں جتنے بھی پارلیمنٹرین یا نہ میں معافی مانگتا ہوں کہ یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خوب بنایا ہے ہر پارلیمنٹرین ایکسپشنز ہوگی یقیناً ہوگی کچھ لوگ ہوگی جنہوں نے لوٹا نہیں اس ملک کو برنائی ہے اس ملک کو تو نوچتے رہے ہیں لوٹتے رہے ہیں خسورتے رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ کریں اور پھر سینٹ بہت بہت برائیدارہ ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے اس میں تو میجورٹی تھی رہی کتنے لوگ تھے اچھا جو موجود لوگ تھے ان میں سے اگر چار پانچ زارہ ہو گئے ہیں چودہ چودہ لوگ موجود تھے اور گیارہ نے اس کے حق میں بات کی ایک نے مخالفت کی دو خاموش رہے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ سو کا ہاؤس ہے میرے خیال میں اس میں سے چودہ یہ بن گئی بات ختم اس ملک میں پتہ نہیں کیوں کانون نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی کازیوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نہ حاکموں کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ ملک کو پتہ نہیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اگر نہیں ہے تو ایسا کریں جی کو لائے ہیں چار سال کے بعد وہ جھوٹ گوڑ کے نکل گیا تھا اس کو تیسی سال کے لئے ملک لیز پیجے دے پھر آگے تیسی سال پھر آگے تیسی سال وہ چلائے حکومت اور تو کچھ بنیوانا الیکشنز کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے آپ کو میں نے بتایا تیران حالات بہت بڑے تھے بلوچستان میں اللہ کی مہربانی ہوئی کیونکہ میری ون تھی اگر میری بھی ون یہی ہوتی میں بھی اسے ہو کرتا اس وقت بھی کہا گیا کہ جی جی ہمارے پاس فورسز بھی یہ نہیں لیکن الحمدللہ اس میں سے پروسس میں سے نکل آئے ہیں ہمارا عمال بھی بڑا ہوئے ہی دریاد خان اور اس کے بعد الیکشنز بھی جیسے بھی ہوئے دیکھیں نا یہاں استادیاں ہوتی ہیں میں نے آپ کو کہا اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہے ہیں استادی پلس ہے یا کیا ہے اگر ہم چاہیں تو اس ملک کی اوپر رحم کریں بہت خوبصورت ملک ہے اچھا آپ صاحب یہ بتائیے گا ولوچستان میں خاص طور پر آپ نے بھی ایک دو دفعہ انڈیکیٹ کیا میرے پروگرامز کے اندر بلکہ ڈسکس بھی کیا کہ یہاں پہ ڈھائی ڈھائی کروڑ کی ٹیبلز جو ہیں وہ گفت میں دی جاتی ہیں پھر یہ بھی طلاعات ہے کہ یہاں پہ کسی کے گھر میں دو بڑی گاڑیاں بھی آئی ہیں کیش کی بھری ہاں جی دیکھیں نا یہ دو خوش قسمت لوگ حکمران ہیں جی اور وہ اتنے امیر ہو گئے خطرناک حد تک لوگوں کے پاس پیسہ ہے امیر لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہوتے لیکن لوگ خطرناک طریقے سے امیر ہوئے ایک ہمارے یہاں ہے کہ آپ کو اس پہ دیکھیں جیے ایسی پہ آپ کے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جیے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں دن پہ چار پانچ کروڑ کماتا ہوا آپ خاندازہ کیجئے صرف ایک لگا صرف چار پانچ کروڑ جو دن میں کماتا ہے تو اس کو ضرور کیسیز کی ہوگی ڈائیڈنگ ٹیبل تو چھوڑ دے جی یہاں صرف کیا کیا ہو رہا ہے یہ لوگ بالکل خاندانی امیر لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں سب کچھ ہے تو پھر ایکسپشنز کی ہوئے جی جو بھی آیا ہے اس رستے سے گزرا ہے نا جی وہ بالکل اس کی قسمت بن گئی ہے ملستان میں پینسٹھ وہ ہوتے ہیں ایم پی ایز ہوتے ہیں اور ایم ایز ہے تو پھر سولہ کے قریب شاہد اٹھارہ قریب وہ آلز کے بعد سینیٹرز ہیں آپ آئیے دیکھ لیجئے ان لوگوں کیوں کر لیں جی آئی ٹی مت کریں کچھ بھی نہیں کریں ان کے گھروں کو دیکھیں لائف سٹائل دیکھ لیجئے بلستان چھوٹا سا صوبہ ہے اس کے لحاظ سے آبادی کے لحاظ سے جتنا پیسہ دیا گیا ان کو ایداریت خانہ کری پیسہ ہر گھر کو دیا جاتا کہ تمہوں کام کرو دو چار پانچ رات میں ہر آدمی کا کام بن جاتا پھر ایک اور ہے سلف پیٹی ہماری ہم پرانے پھٹے ہوئے مسئلہ کپروں میں بلوچ یا پشلوں کو دکھاتے ہیں کہ جناب دیکھوا ہمارا ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے اب سرکار کا کام ہے کہ دیکھیں ان کو کہیں کچھ اب دیکھیں وہ جو وہاں پہ وہ بلوچ مہارک بلوچ آئی ہوئی ہے وہاں پہ بلوستان کا مسئلہ چل کے گیا ہے اسلام آباد اس کو میرے خیال میں یہ پوائنٹ ایسا تھا اگر حقوبت تو آپ نے اس سے آپ کی کسی کیا کہیں ویلدم کے ساتھ بیچھتی تو یہ کیناً آج یہ یہ مسئلہ بلوستان کا جو ہائی ڈائٹ ہوئا ہے نیگیٹیو سائٹ پہ چلا گیا ہے اس کو پوزیٹیو سائٹ کرنا چاہید ہے ان کو افرال کب تک ہوگا ایسے یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے یہ جنگ و جزن سے ختم نہیں ہو سکتا آپ یقین کیجئے یہ بتائیے گا کل یہ جو قرارداد بی اے پی کی سینیٹرز کی طرف سے آئی اور بی اے پی کی سینیٹرز بڑے بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے اس پر وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے انتخابات کروا دے لیکن حکومت ہمیں سیکیورٹی دے دے وہ کس حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے وزیراعظم بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ اس کی اسوسییشن فارمر بلوچستان عوامی پارٹی کا چیرمن سینیٹ بلوچستان عوامی پارٹی کا تو وہ کون سی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو سیکیورٹی دے ایرل ریہ خان بھائے آپ کے ارز کرو انگریز کہتا ہے سٹیپیڈی is not a handicap in politics تو اب یہی بات ہے آپ والی بات صحیح ہے نا آگے تو بیوکوفانا سوال بندہ ہے کہ کس کو کہا جائے بندہ خود انہی کی عقوبت ہے اور سو فیصد ہی انہی کی عقوبت ہے پرائی منسٹر بلوچستان سے ہے چیف جسٹس بھی بلوچستان سے گو کہ اس کا کو کوئی رول نہیں ہے اس محبات میں آنے کے لیے لیکن پرائی منسٹر تو انگیج کر سکتا تھا ان کو دیکھئے اور یہ باپ والے تو بڑے جناب یہ تو نادل ہو گئے باپ سے نکل کے کوئی پی بز باڈی میں چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا کوئی لیکن دوبارہ ان کا وہ کیا کہ وہ جو مین ٹون ہے ان کی وہی ہے جو ان کی ہے جی یہ بادشاہ لوگ ہیں یہ کیا کہ زخمی جسم کی اور زخم جو نے انفیت کر رہے ہیں الیکشن یہ جب بریم ہو کہ جی اسلامی جمہوری پاکستان کہ یہاں غریب کے لیے کام کرے یہ مانداری کی بات ہے بلوستان میں تو کام کرنا کوئی مشکل نہیں لیکن ماسٹر ٹرینرز وہ جو وہاں سے آگے جو کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں وہ لوگ جو کہتے ساڈی گل ہو گئی ہیں اس کے سن کی سیاست میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ انجام کیا ہوگا آپ سب آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے کل کی قرارداد کے پیچھے بلوستان عمام پارٹی سے ماضی میں تعلق رکھنے والے وزیراعظم جو ہیں موجودہ یہ ہو سکتے ہیں ہا جی یہ یقینا اگر یہ خود نہیں تو وہی کافی ہے تو صحیح ہے انہوں نے مزاق بنایا ہوا ہے اور یہ مزاق انہوں نے کئی مہنگا نہ پڑے سنجرانی صاحب اور کاکڑ صاحب کیا آپس میں اختلافات ختم ہوئے ہیں یا معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں میرے خیال میں یہ گروپس دونوں جدہ جدہ ہے لیکن بارال کئی چھ گرم آوہ آتی ہے تو پھر چھنڈے کی طرف جانا چاہتے ہیں یہ طاقت کے لئے جو ہوتا ہے بھائی بھائی کا نہیں ہوتا بھائی بیٹا باپ کا نہیں ہوتا تو وہ زمانے میں بادشاہ کے تمہارا ہماری کردیز ہے اب جو مخالفت ہوتی ہے آپ کے کان بریں گے میرے کان بریں گے دوسرے کے خلاف یہ ایک بارال نہیں ہے یہ تنگ الائس نہیں دونوں بلکو ٹک بہت شکریہ نواب صاحب آپ نے پرگرام کے لئے وقت نے کارا نازل فارم چیف پنیسٹر بلوچستان نواب قواز پچھ باروزری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بڑا کلیرلی انہوں نے بتا دیا دوزار تیرہ کے انتخابات اس سے زیادہ مشکل حالات تھے اس وقت پاکستان کے بالخصوص بلوچستان میں حالات اس سے زیادہ تھے ملک میں دہشتگردی کی ایک ایسی لہر تھی جس میں ہر شخص خوف زیادہ تھا باوجود اس کے وقت پر انتخابات ہوئے پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہوئے اور الحمدللہ بہتر طریقے سے انتخابات ہوئے کوئی بڑا واقعہ ایسا پیش نہیں آئے جس کی وجہ سے مستقبل کے لیے کہا جا سکے کہ دوزار تیرہ میں چونکے ایسا کچھ ہوا تھا تو اگر دوزار تیرہ میں ایسا نہیں ہوا تھا تو آج بھی ویل ہوگی گرمی کی شدت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فون فور جی گیر پیکج کیلئے سٹار وو تھری ٹو فائیو ہیش میں لائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سی ایل اور یو فون فور جی کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال نشہ میں پریشانیہ ختم کرتا ہے میں اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روک بن جاتی ہے باطلہ علمی جہالت اور ہماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خانتان کو تباک کر دیتی ہے ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ والدین اساتحزہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں اسی مزاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے نشے سے انکار زندگی سے پیار منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کیلئے ہماری ہیلپ لائن پر رابط کریں پولیس نیب کا بڑا بچوں پر رابط ہوگی وکیل وکیل زیال مصطفی نسیم اور دیگر ملزمان کے بھی اساسے اور بینک اکاؤنٹ بھی منجمن کرنے کا حکم ملزمان کے دائمی وارن گرفتار جاری جالی اکاؤنٹ کیس تابق صدر آسف زرداری فریال تالپور سمی دیگر کو نوڈش جاری کراچی کی بینکن کوٹ میں جالی اکاؤنٹ کیس کی سماعت ہوئی آسف علی زرداری اور فریال تالپور پیش نہ ہوئے عدالت نے 19 فرزی کو پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے سماعت میں درست حلف نامہ نہیں لگایا سندھ ہائی کوٹ کے الیکشن ٹرگنل نے درپاس کزار کے دلائل سننے کے بعد اس کی اپیل مسترد کر دی اسرائیلی فضائی حملے میں ہزبولہ کے سینئر کمانڈر ساتھی سمیت رہی وسامل طویل ہزبولہ کے مضاہمتی یونٹ کے نائب سربرا اسرائیلی فضائی نے ہزبولہ کمانڈر کو جنوبی لگمان کے قصف میکاری نے سفر کے دوران نشانہ بنایا پاکستان سعودی عرب دفاعی تعاون سے متعلق تیسے اجلاس کا جی ایچ کیو میں نیکار ملفی ٹیکنالوجی میں ترقی مشترکہ مقاسد کی تکمیل کیلئے دفاعی سنتی تعاون کی ضرورت پاکستان اور سعودی عرب دفاعی پیداوار کے شوگے میں خود کفالت حاصل کرنے کیلئے تعاون کا حدہ آئیس پیار اسلام علیکم سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سادیا نور ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سیون نیوز قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہدے مسلسل سے دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں دہشت گردی کا ناسور ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات ہمارے نوجوان کتنی وجہ ہیں ہمارے پاس پور امید رہنے کی آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے believe in yourself believe in پاکستان ایسپائر گروپ اف کالجز ایڈمیشن اوپن مارے تک مارے تک یہ گھڑی اچانک نہیں آئی تھی بے سرو سامانی سے ایٹمی طاقت تک کا سفر ہم پہ جنگیں مسلط ہوئیں کئی گنا بڑا دشمن پہن اقوامی سازشیں ماشی پابند مگر ہم کھڑے رہے ڈٹے رہے کیونکہ ایک ازم تھا ایک امید تھی اور خود پہ یقین تھا آج مادر وطن کا دفاع ناقابل تسقیر ہے کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہے ایمان اتحاد تنظیم ہمارے لیے مشل راہ اور جاری ہر لمحے خیال پی ٹی سیئل اور یو فون فور جی گیر پیکج کیلئے سٹار وار ثری ڈو فائیو ہیش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سیئل اور یو فون فور جی کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال ایسپائر گروپ اف کالجز ایڈمیشن اوپن اس دھرتی میں اپنے خواب بوتا ایک کسان سنتوں میں اپنا پسینہ بہاتا ایک مہنتی انسان مادنیات کے خزانے تلاش کرتا ایک جفا کش مزدور اور سڑکوں پر روا دوان یہ قافلے یہ کاروان عزم امید کی اسی روایت کے مظہر ہیں جس نے پاکستان بنایا جس نے اس وطن کو مہکایا آج دنیا کی امنگوں کا مہور ہے قوم ہماری آئیٹی سنت زراد اور مادنیات کے میدانوں میں ترقی کی نئی داستان ہے جاری عزم امید کا سفر خود پہ یقین کے ساتھ ساتھ جزاؤ الذین يحاربون اللہ ورسوله ویسعون في الارض فسادا ان يقدنوا او يصلبوا او تقطع ایديهم وارجلهم من خلاف او ينف من الارض لارگ لهم خزی في الدنيا ولهم في الآخر عذاب عظیم جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کی کوشش کریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے من قطر نفسه بحدیدت فحدیدت فی یدی یتوجع بها فی بطن فی نار جہنم خالد فی ها ابدا جو شخص کسی لوہے کے ہتھیار سے خود کشی کرے تو جہنم کی آگ بے اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ اپنے پیٹ میں ضرب لگا رہا ہوگا اور اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا موسیقی 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 جو 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 کوئی اور کبھی نہ کر پایا آج علاقائی روابط مضبوط تر اور سی پیگ حقیقت بن کر دکھلا رہا ہے توانائی کے نئے معاہدات اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کا نیا طور آرہا ہے اور جاری ہے عزم و امید کا سفر خود پہ یقین کے ساتھ نشہ نہ پریشانیہ ختم کرتا ہے اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے باطلہ علمی جہالت اور ہماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خانتان کو تباہ کر دیتی ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ والدین اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں اسی مزاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے نشے سے انکار زندگی سے پیار منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائنگ پر رابط ایسپائر گروپ اف کالجز ایڈمیشن اوپن مشکلات کب نہیں تھی کیا آزادی ایسے ہی مل گئی تھی کیا جنگیں ایسے ہی جیتی گئی تھی کیا ایٹمی قوت ایسے ہی بن گئے تھے میدان کوئی بھی ہو قوم آزمائش کی گھڑیوں سے نکل کر ہی کندن بنتی ہیں کیا خدرتی آفات کا مقابلہ آسان تھا کیا دہشت کرتی کی افریت کو ہرانا آسان تھا بس کیا تھا مشکلات ہراتے گئے آگے بڑھتے چلے گئے بلا شبہ آج بھی مشکلات ہیں بظاہر بہت بڑی ہیں کیا ہمارے حوصلے اور جذبے سے بھی بڑی ہیں ہرگز نہیں کیا یاد نہیں قائد نے کیا کہا تھا بڑی 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 دوبارہ نہیں کھڑتا ہم نوجوان ہیں جدت اپنائیں گے ہم روشن سوچ ہیں نئے اوجالے لائیں گے پاکستان کو چار چاند لگائیں گے کیونکہ ہم جذبہ ہیں جو کبھی ہارتا نہیں پاکستان زندہ بار اسلام علیکم میں ہوں زہیب خان جیسے فیسوں میں اضافہ لائسنس کی فیس میں اضافے کا اعلان ہوا ہے اس کے ساتھ ہی خدمت مراکز پر لائسنس بنوانے والوں کی تعداد جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکی ہے عوام خدمت مراکز پر کن مشکلات کا انہیں سامنا ہیں کس انداز میں یہاں پر یہ اپنے لائسنس بنوانے والے ہیں اور کن جو شکایات ہم تک پہنچی ہیں وہ کس حد تک یقینی ہیں اس حوالے سے یہاں آنے والے جو سائلین ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور یہاں پر موقع پر موجود جو ایس پی صاحبہ ہیں ان سے بھی ڈیوٹی آفیسر سے بھی بات کریں گے کہ آخر ان کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان کے اضالے کے لیے وہ کیا کر رہی ہیں میرے ساتھ رہیے گا خدمت مراکز سینٹر کے اوپر آپ آئے ہیں تو کیا کروانے ہیں یہاں پہ یہ بچے کا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا تھا پہلے اس کا ایکسپائر ہو چکا ہے ایک دفعہ لرنر جو ہے اور لرنر کے بعد یہاں پہ پریکٹیکل ٹیسٹ دیا تھا وہ اس میں فیل ہو گیا تھیوری میں پاس ہو گیا لیکن اب ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ ریکارڈ کن کے پاس نہیں ہے یہاں پہ وہ کہتے ہیں وہ پرانی فائل جو ہے وہ آپ کی ختم ہو گئی ہے کیونکہ آپ کا لرنر ایکسپائر ہو گیا علاقہ لرنر کے بعد کمپٹرائز ہونے کے باوجود ریکارڈ نہیں ہے نہیں وہ تھیوری کا ٹیسٹ پاس کر لیا تھا یہاں پہ بچے نے پریکٹیکل میں فیل ہو گیا تھا اس کے بعد دنیا نکا کہ فورٹی ٹو ڈیز بعد آئیں لیکن ہم نہیں آسکے کیونکہ وہ ایکزیم بغیرہ چل رہے ہیں کے بعد اندر گئی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ ریکارڈ نہیں ہے آپ دوبارہ لرنر ایک دفعہ پھر بنوائیں اور پھر وہاں پہ تھیوری ٹیسٹ دیں اور پھر پیکٹیکل پاس کرنے ہیں علاقہ تھیوری کا بچے نے پہلے ٹیسٹ پاس کر لیا ہوا بس یہ ایشو ہے ابھی آپ کو نئے سیرے سے سارا کروانا پڑے گا سارا کچھ ہی نیا کرنا پڑے گا تھیوری بھی کرنی پڑے گی ابھی دو دن باقی ہیں اس سال کو ختم ہونے میں ابھی صحیح وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا لرنر لائسنس نیا نہیں جاری ہو سکتا سسٹم نہیں آرہا نیو لرنر جو ہے وہ جاری ابھی نہیں کر رہے ہیں آج اور کل نہیں کر رہے ہیں یکم کے بعد کریں گے یکم کے بعد جب فیسیں بڑھا دی جائیں گے پھر وہاں کو چونہ لگایا جائے گا اور کچھ بھی نہیں کیا ڈیفکلٹیز آپ یہاں پہ فیس کر رہے ہیں مینجمنٹ کا کوئی حال نہیں ہے یہاں پہ پہلے ان کے آنے سے پہلے یہاں پہ لائنے لگی ہوئی تھی لوگوں کی اور جو ٹوکن ملے تھے وہ مشین سے تو میلی نہیں رہے تھے انہوں نے خود پکڑے ہوئے تھے ملہب کمپیٹرائز ٹوکن نہیں دے رہے تھے مجھے تین گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں پہ آئے بے اور میں تب سے باہر ویٹ کر رہا تھا آپ نے کون سا ٹوکن لیا میرا تقریبا تھاوزنڈ سمتنگ کا ٹوکن تھا آپ کا لرننگ آلیڈی ایکسپائر ہو گیا تھا ایکسپائر ہو گیا تھا میرا روڈ ٹیسٹ فیل ہو گیا تھا تو وہ میں رینیو کروانے کے لیے آیا تھا میرے کچھ پیپرز وغیرہ کی وجہ سے میں نہیں دے سکا وہ ڈیز ڈیلے ہو گئے اب میں واپس آیا ہوں یہاں پہ تو مجھے پتا چلے کہ میرا ریکوارڈ ہی نہیں ہے تو مجھے اب نئے سیرے سے دوبارہ لرنر بنوانا پڑے گا رینیو پھر سائن ٹیسٹ اور پھر یہ والا پریکٹیکل ٹیسٹ دینا پڑے گا آپ کے فادر کہہ رہے تھے کہ آپ کو لرننگ کے لیے ٹوکن ایشو نہیں کر رہے ہیں لرنر نہیں بنا رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بینک کا ٹائم آور ہو گیا کل بینک کی ویسے چھٹی ہے سنڈے کو بھی چھٹی ہے تو منڈے سے آپ بینک جب کھلیں گے آن لائن ٹرانسفر نہیں نہیں لے رہی ہے آن لائن جتنی بھی یہ جیس کیش وغیرہ پہلے بینک ٹرانسفر ہو جاتا تھا اب وہ نہیں ہو رہا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فیزیکلی آپ کو جا کے بینک میں فیز جمع کروانی پڑے گی اور وہ منڈے سے ہوگا اور منڈے کو آپ کو پتا ہے کہ فیز ڈبل ہو جانی ہے بہت زیادہ رش بڑھ گیا ہے آن سے جی رش تو ہے بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ جو ہے وہ یہ پرائس میں فیز میں انکریز ہے جی بالکل ایسا ہی ہے لائسنس کا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ جو رش ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں ہم لوگ اب ساتھ ساتھ آپ کا بنیادی کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کو ایک کام ویکٹم سپورٹ آفیسر کا ہے اور یہ تحفوظ مرکس سے تعلق رکھتی ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو کام ہے بنیادی کام وہ ہم تحفوظ مرکس سے ریلیٹیڈ ہیں ٹھیک ہے نا ہم لوگ تحفوظ سینٹر کو دیکھ رہے ہیں جس میں ونریبل کمیونٹی اور ٹرانس جنڈر پیپل ہے اس کے علاوہ علاوہ ہم لوگ یہ کریکٹر سیٹیفیکیٹ اور لائسنس کے لیے بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کیسا بیہیو دیکھتے ہیں عام شہری یہاں پہ آتے ہیں زہرہ لائنوں میں بھی لگنا پڑتا ہے تو کیسا ان کا بیہیو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ ہمارے شہریوں کا کہ ہر شہری کا یہ ہے کہ ہم آئیں اور ہم سب سے پہلے آئیں اور اپنا کام کروائیں اور نکل جائیں اور اس سے پہلے انہیں ہوش ہی نہیں ہے سیٹیزن جو ہے وہ پروٹوکل ڈیمانڈ کرتا ہے جی ہے ایوری سیٹیزن کی سمجھانے میں کوئی دکت پیش آتی ہے بہت زیادہ اس جوب پر پوائنٹ ہو کے کیسا فیل کرتا ہے اس جوب پر پوائنٹ ہو کے ایک بہت رسپیکٹیبل اور ایک باعزت اور باوقار زندگی گزارے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ میں اپنے آنے والی جو میری جونئرز ہیں یا میری جو بعد آنے والی ہیں ان کے لیے میں میسیج یہ سوچ رہی ہوں کہ میں ایک معصومہ نہیں میں کتنی معصومہ بنا کے جاؤں گی کہ لوگ جو ہماری ٹرانس جنڈر کمیونٹی میں بھی ان میں سے ہی ہوں جو سمجھ رہی ہیں کہ ہم لوگ صرف آگے نہیں بڑھ سکتے یہ ان کے لیے ہم لوگ ایک رول موڈل ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی جو آگے آنے کا موقع جیسے سارے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پروٹکول ملنا چاہیے آپ کی کمیونٹی کے بھی آتے ہیں ہماری کمیونٹی میں جو آتے ہیں ان کو تو پولیس والوں نے اور اتنا زیادہ ہمارے ساتھ اب ہو چکا ہے نا پولیس کا اور ہماری ایک فرینڈشپ والا محول بن چکا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آنے سے کہ ہماری کمیونٹی جیسے ہی آتی ہے تو پولیس والے سب سے پہلے انہیں بہت پروٹکول سے ہمارے پاس کود اندر لے کے آتے ہیں یہ خاص سہولت ہے جی جی تیوری میں پاس تھا پریکٹیکل میں فیل ہو گیا اس کے بعد فورٹی ڈیز کے بعد ہم نے دوبارہ آنا تھا یہاں پہ لیکن ہم کسی وجہ سے نہیں آسے گئے سٹڈی تھی اس کی بچے کی چل رہی ٹائم ہی نہیں اتنا ہوتا بس سے مورننگ سے یونیورسٹی جانا شام کو آنا ہے تو اب آئے ہیں واپس یہاں پہ وہی وہ ہمارے بس ریکارڈ یہ ایک سلپ دی تھی انہوں نے یہ نہیں وہ ایک اور تھا یہ جب یہ پہلے ٹھوری پاس کی تھی پریکٹیکل فیل کیا تھا انہوں نے کہا یہ فائل یہاں پہ جم ہے آپ جب مرضی آجائے گا اسی فائل پہ آپ کو ٹیسٹ لے لیں گے دوبارہ اور آپ کو لائسنس جاری ہو جائے گا اب یہاں پہ ریکارڈ ہی نہیں ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایکسپائر ہو گیا لائسنس آپ کا لرننگ آپ کا ٹوکن نمبر کیا ہے پہلے مجھے سب سے پہلے یہ دیا ہے ٹوکن تو مجھے دو گھنٹے ہو گیا ہے وہ تو بان بان والا ہے ابھی آپ بیٹ کر رہے ہیں میں آپ کا یہ پتہ کر رہا ہوں یہاں پہ جو ریکارڈ ہے وہ کمپیٹرائز ہوتا ہے ہنجی اور سارا ریکارڈ کمپیٹرائز ہے آپ کے سامنے جیسے ہی بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی موجود ہی یہ ریکارڈ کا نہیں نہیں وہ بھی ہم بیریفائی کریں گے پہلے میں آپ کو ٹوکن کیا ہے ٹوکن کیا ہے یہاں ڈو ٹوٹی پی آنے سے پہلے بہت لنبی لائنیں تھی اور یہ بھی ایک بھی کمپلین ہی ہمارے سامنے کہ ٹوکن میں نے والی دیا ہے اچھا نہیں تو آپ کو ٹکاوٹ تکاوٹ 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 اٹھا مکیو بیٹک مشین میں والی تو دے نہیں سکتے ہیں اچھا سارا سسٹم کو ٹھیک کی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہم خود بھی نہیں ٹھیک ہونا چاہتے ہیں یہاں پہ لوگ لیکن ان کی آنے کے بعد آپ کی بیٹے کہہ رہے تھے کہ یہاں سے پہلے ٹوکن ایشو ہی نہیں ہو رہا ایک چیز اور دوسرا کوئی ٹکٹس ہی نہیں ہے یا پیمنٹس ہی نہیں ہو رہی اگر ٹکن ایشو نہ ہو رہا ہوتا تو ان کے پاس ٹوکن نہ ہوتا ٹھیک ہے جہاں تک دوسرا کیا باتی جہاں تک تعلق ہے تو وہ پوسٹ آفس کا تعلق ہے اس سے اور ٹی سوی کیا بات تھی رش کی سارے فیس سے بچنا چاہ رہے ہیں جو کے لائسنسز کی انکریز ہو رہی ہے وہ بات آپ کو بھی بتا ہوں مجھے باتا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی ہمیشہ پھر بھی ہم ہمیشہ کی طرح دیو بھی ارپنی تکیسیزم you can review anybody ان کو فائل کو ہم ٹریک کر لیتے ہیں تو لیٹس سی کے ریکارڈ مجھو دے ہیں جو فیسی کا ہے اس کا کوئی متبادل اگر ٹوکن ایشو نہیں ہو رہا ہے یا ای پیمنٹ کا پروسس ہے ای پیمنٹ کا پروسس ہے we've got ای پیمنٹ as well people are not willing to pay so that's a nation's psychology کہ وہ آن لائن پیمنٹ کرتے ہوئے گھراتے ہیں تھوڑا سب ہوئی کلاگ ایشو ہے یہ جیسے فیسیں یکم کے بعد یکم سے جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہیں تو کیا جو بڈن ہے زیادہ ہو گیا ہے یا روٹین میں ہی نہیں یہاں ابھی بیش میں کم ہو گیا تھا ہم اپنے رنیویل کروال ہیں تو اسے نیچرل فنومن پیٹرل کی پرائزز انکریز ہوتی ہے پیٹرل پمس پر ایش ہو جاتا ہے لائسنسز کی پرائز انکریز ہو رہی ہے لائسنس انٹیز پر ایش ہو گئی اس کمپلیٹلی نارمل ویل ڈیل ویل ڈیل ویڈ ٹھیک ہے بڑی میر بائی ایتنا ٹائم ہو گیا ہے دو گھنٹے ہو گیا ہے اپنے لیے ٹوکن لیا ہے اس کے بعد اس کے بعد ابھی ویٹنگ پہ ہیں لننگ کرنا ہے یا ٹوکن نمبر ہے بارہ سو پنتالیس فیسوں کا بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑ رہی ہیں اس حوالے سے کیا بڑ رہی ہیں میں نے تو جا کے جی پیو سے ٹکٹ لگا اپنا فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن جو یہ فیصلہ ہوا ہے فیسوں کو بڑھایا گیا اس حوالے سے آپ کا کیا تحفظہ نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا عام آدمی کے لیے مشکل ہے نہیں ہے اس کے مطابق بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے نارمل ہی رکھتے اب وہ سارا رش بھی آ گیا ہے اور لوگوں کے لیے سروائیو کرنا بہت ابھی آپ نے کتنی فی اس کی نارمل جو ہے جمع کروی لننگ کی میں نے اس کے رینیوگل کی گیرہ سو روپے پیے کی ہیں نہیں تو یہی فیز دس ہزار کے پاس ہو جانی تھی یہ یکم کے بعد بڑھ جاتی یکم کے بعد بڑھ جاتی بہت زیادہ یہاں کا کیسا سسٹم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہے سسٹم اچھا ہے سسٹم اچھا ہے ریلیکسیشن ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کسی سے کچھ گائیڈ کرنے کے لیے بتانے آلے ہیں رش کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم ٹیک ہاں ٹائم ٹیکنگ ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے جزاں اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیسے ہی آپ ٹیک ٹائم کس لیے آئے لیسینس پکا کرونے ہیں لرننگ آلڑی بنا ہوا ہے نئی ٹیسٹ آپ بھی دینا بارہ بجے کا آئے ہوں بیٹھے کرنے ہیں بارہ بجے کیا پہ بیٹھے آپ کو بیٹھے ہوئے کچھ گھنٹے گزر چکے ہیں چھ گھنٹے گزر چکے ہیں ٹوکن چینج کر کر جا رہے ہیں بس ٹوکن تو یہ چار بج کے بتیس منٹ پہ یہ دوبارہ انہوں نے کہا کہ چھے والے تھا نا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا جلتی آجائے گا آپ وہ ٹوکن ہمیں دے دا آپ کو دوسرے دیتے ہیں ہم نے پھر یہ ٹوکن ریپلیس کس نے کیا آپ سے یہ ادھر سارے پلس والے انہوں نے کیا ہیں اور چھے والے سارے چلیں گے ابھی تکر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ نے پہلے سے ٹوکن لیا تھا ٹوکن ریپلیس کیا وہ انہوں نے کہا کہ ادھر پہلے آجائے گا آپ کا ادھر بنے گا میں نے انہوں نے لے لیا ادھر کی سائٹ پہ جی ادھر میں بندو خان پہ کام کرتا ہوں ابھی ادھر آئے انہوں نے کہا اس ہیل سیٹی کے پاس بیٹھ جاؤ ابھی نمبر رکھی ہیں ٹوکن ریپلیس کس نے کیا تھا یہ ادھر سارے انہوں نے کیا تھا پلس والے ہیں انہوں نے آپ سے ٹوکن لے لیا وہ لے کے یہ دیئے انہوں نے سب کو دیئے ہیں یا آپ ہی کو دیئے تھے لوگ کون ہیں جن کے ٹوکن چلے گئے ان کے پورے ہو گئے ہیں نمبر آپ کا یہ نہیں آیا یہ میرا نہیں آیا بھی میڈم کو آپ نے بتایا یہاں پہ وہ خود دیکھ رہی ہیں فسیلیٹی کرنے کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا ان کے نوٹس میں آپ لے کے آئے ہیں کہ آپ کا ٹوکن چینج کیا نہیں ان کو نہیں بولا اب ایک مرتبہ انہیں بتائیں اور بارہ بجے ایک ٹوکن آپ نے نکلویا تھا اس کے بعد یہ چینج ہو بڑے تھکے ہوئے ہیں کیا ہو گیا ہے وہ دیر کا ہے ہوں نے اسے تھکے ہیں کافی کب کیا ہوئے ہیں میں ہو گئے ہیں میں کوئی دو بجے کا آیا ہوں دو بجے سے آپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی اور آپ کا ٹوکن ٹوکن میرا ہو گیا ہے بس میں پسن کا ویٹ کروں اپنے وہ گیا ہو اندھا آپ کا اپنا بن گیا لرننگ کروایا ہے آپ کا ٹیسٹ بھی آپ نے کر دیا ٹیسٹ میں نے ان کے ساتھ جانا کرنا ہے جی آپ ان کا بیٹھ کر رہے ہیں جی دو بجے سے لے کے اب تک پھر کھانا بھی دو پر میں کھایا نہیں تب کیا سی بیٹھے ہیں اس لیے تھوڑے جی کسی سیسٹم ہے مجھے تو بہت اچھا لگا کافی اچھا سسٹم ان کا جی لوگوں نے ہمیں کیا بکے یہ کمپلین کر رہے تھے لیکن ان کا ٹوکن کسی نے پلیس والے نے یہاں پہ جو جو ٹی کر رہے ہیں انہوں نے کوئی ریپلیس کر دیا تھا نہیں ہے سر انہوں نے ٹوکن لیا اور وہ واپس کر دیا یہاں سر تو کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ تو نہیں بگی ان کا میں پتہ نہیں آپ نے دو بجے ٹوکن لیا جی کس کے لیے آئیں جی لائسنس بنوانے کے لیے لرننگ جی لرننگ ویلے بب بنا ہوا تھا لیکن میرا تو بنا ہوا ہے لیکن یہ کسن کا بنوان ہے آپ ان کے ساتھ ہیں جی جی لیکن ایک کے ساتھ دوسرا ہمون ہوتا بیسے ہوسپٹلز میں ایسا ہے کہ ایک آئے تو پھر دوسرا بھی اس کے ساتھ جی بالکل آتا ہے اپنے ایسی ہی رشش یہاں پہ آکے بنا دیئے تو کیا رادہ پہ چلے جائیں یا بیٹھ جائیں لیکن لائسنس ان کا بننا ہے تو آپ کا آنا کیوں ضروری تھا تو مطلب کے لیے مطلب کے قزن ہے سپورٹ کے لیے بھائی بھی ہے انہوں نے کیا سپورٹ کی ہے بیس بیسے ہی ہوسلا ہوتا ہے کہ بھائی دیتا ہے تو پچھلی دفعہ میں آیا تھا اس لیے میں پدھل ہو گیا تھا پیل ہو گیا تھا آپ آرڈی پہلے سے ڈرائیویں کرتے ہیں میں آرڈیویں کر رہا ہوں تقریبا تین منت سے تین ماہ سے آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں آج ابھی ٹیسٹ دینا ہے یا دے چکے ہیں نہیں ابھی وہ سارا مطلب وہ جو ہے نا سائن ٹیسٹ وغیرہ کلیر ہو گئے ہیں بس وہ ٹرائی رہ گیا ہے ٹرائی رہ گیا ہے ابھی آپ نے اصل جو ٹیسٹ ہے ڈرائیویں سیٹ پہ بیٹھ کے وہ آپ نے دینا ابھی تو نروس فیل کر رہے ہیں اب تو ٹھیک ہے پچھلی دفعہ تھا نروس تھا اب نہیں ہے اب نہیں ہے وہ پہلی دفعہ ہوتا ہے نا بندے کو تھوڑا اتنا مطلب آئے کزنیں آکے آپ کو سپورٹ کیا اس نے پہلے دیا یہ پہلے کر گیا کلیر کر چکا ہوا ہے اس کا بن گیا ہوا ہے بہت آسان ہے کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کام تو آسان ہے لیکن آپ سم ٹائم جو ہے بندہ ہو جاتا ہے کہ یار اتنے لوگ ہوتے ہیں آیا اس پاس تو کوئی کہتا ہے بندہ ہو جاتا ہے نروس آپ نے جب ٹیسٹ دیا تھا آپ بھی نروس ہو گئے تھے نہیں نہیں ٹیسٹ دینے سے گھبراتے ہیں ان کے لئے کیا ٹپ دیں گے آپ ٹپ تو یہی ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے اگر بندہ گھبرائے گا تو فیل ہی ہو جائے گا تو گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہونسلے کے ساتھ بندہ کر لے لیکن یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے نہیں نہیں جس کے لئے جس کا بن جاتا ہے وہ تو کہتا ہے مشکل نہیں ہے جس کا فیل ہو جاتا ہے وہ تو یہی کہہ گیا کہ مشکل بہت زیادہ مشکل ہے آپ کے مطابق کیا ہے اگر آپ اگر کوئی آدمی ڈرائیو کرتا ہے اس کے لئے بہت ایزی ہے مشکلات کب نہیں تھی کیا آزادی ایسے ہی مل گئی تھی کیا جنگیں ایسے ہی جیتی گئی تھی کیا آئٹمی قوت ایسے ہی بن گئے تھے میدان کوئی بھی ہو قومیں آزمائش کی گھڑیوں سے نکل کر ہی کندن بنتی ہیں کیا قدرتی آفات کا مقابلہ آسان تھا کیا دہشت کرتی کی افریت کو ہرانا آسان تھا بس کیا تھا مشکلات ہراتے گئے آگے بڑھتے چلے گئے بلا شبہ آج بھی مشکلات ہیں بظاہر بہت بڑی ہیں کیا ہمارے حوصلے اور جذبے سے بھی بڑی ہیں ہرکس نہیں کیا یاد نہیں قائد نے کیا کہا تھا بس کیا تھا بس کیا تھا انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے دوبارہ دنیا کو دکھائیں گے ہم کسان ہیں ہم سونا اگائیں گے ہم دیکھان ہیں زمین میں چھپے خزانے نکالیں گے ہم ہنرمند ہیں اپنے ہاتھوں سے تقدیر بنائیں گے ہم نوجوان ہیں جدت اپنائیں گے ہم روشن سوچ ہیں نئے اجالے لائیں گے پاکستان کو چار چاند لگائیں گے کیونکہ ہم جذبہ ہیں جو کبھی ہارتا نہیں پاکستان زندہ بار موسیقی 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 جو لوگ قدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کی کوشش کریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّالُكَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّعُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا جو شخص کسی لوہے کے ہتھیار سے خود کشی کرے تو جہنم کی آگ میں اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ اپنے پیٹ میں ضرب لگا رہا ہوگا اور اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ایسپائر گروپ آف کالیجز ایڈمیشنز اوپن نشہ نہ پریشانیہ ختم کرتا ہے اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روک بن جاتی ہے باطلہ علمی جہالت اور ہماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خانتان کو تباہ کر دیتے ہیں ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو والدین اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں اسی مزاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے نشے سے انکار زندگی سے پیان منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائنگ پر رابط کریں ایسپائر گروپ آف کولیجز ایڈمیشنز اوپن قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہدے مسلسل سے دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں دہشت گردی کا ناسور ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سیپیک جیسے منصوبوں کے امکانات ہمارے نوجوان کتنی وجہ ہیں ہمارے پاس پور امید رہنے کی آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے believe in yourself believe in پاکستان بڑے تھکے بھی نظر آ رہے ہیں بس صبح کے آکے کھڑے میں دیکھیں آپ باری کا انتظار کر رہے ہیں آج آج آئے کھڑے ہوئے آپ اتنا چھا ان کا بیٹھنے کا سسٹم ہے سیٹی آپ کے لیے لگے لیکن آپ دیکھیں نا کہ عوام اتنی ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے اس وعیہ سے کھڑے ہوکے بیٹھ کر لرننگ کے لیے آئے ہیں کیا کروانا ہے نہیں ری نیو کروانا ہے ابھی تو لرسنس بنا ویرین ایکسپیر ہو گیا تھا کب ایکسپیر ہوا ایک ماہ ہو گیا ہے ایک ماہ ہو گیا ہے تو کیسا دیکھ رہے ہیں مرال سیسٹم ماشاء اللہ بہت اچھے سیٹ اپ کیا ہیں انہوں نے باس جو باری ہے وہ جلدی آجے باس صبح کے آگے کھڑے رہے ہیں اب دیکھو کب تک آتی ہے باری تو کن بیتنا لمبا دیا ہے اب دیکھو رشت زیادہ ہے فیسے بڑھ رہے ہیں اس کو کس نیجر سے دیکھیں ہاں جی فیسے بڑھ رہے ہیں اس ویجر سے بھی اس ویجر سے بڑھ رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں خرید سے شکر شاپنگ ساتھ کی ہوئے آپ نے نہیں نہیں شاپنگ نہیں وہ بس کام سے کام سے آئے تھے اور یہاں بھی کام سے آئے ہیں یا بھوم نے پھرنس لائسنس پرنے رینیو کروانے آئے ہیں رینیو کروانے آپ نے جی جی کب ایکس پائر ہوا تھا تقریباً ڈھائی مند ہو گیا ڈھائی ماں بعد خیال آیا کہ اس کو رینیو کروانے ہیں سر جب جائیں لائسنس کے دفتر میں تو راشی پاتے ہیں اس لیے بار بار جو ہے نا واپس ہو گئے کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں بس کہ آن لائن ہو آن لائن ہو لیکن یہ آن لائن ہوا نہیں ہے لاس مومنٹ تک انہوں نے ابھی تک آن لائن نہیں کیا ہے اور یکم سے یہ آن لائن کرنے کا کہہ رہے ہیں اور یکم سے ہی یہ جو ہے فائن فیسیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں ٹریپل سے بھی زیادہ کر رہی ہیں مطلب کہ میرے جو سننے میں آیا میں نے نوٹیفکیشن جو آیا تھا ویسی کسی نے وٹس اپ کیا تھا تو وہ اسے یقینی طور پر بڑھ رہی ہیں اٹھانہ سو روپے اٹھانہ سو روپے سلانہ کہہ رہے ہیں تو ویسی جو فیس ہے وہ ایک ہزار پر ساڑھے نو سو روپے فیس ہے پانچ سال کی ویسی اٹھانہ سو روپے سلانہ سننے میں آیا تو اٹھانہ سو سلانہ کے حساب سے دیکھا جائے تو نو بہت زیادہ انکریز ہے نائن ٹھاوزنڈ فائف ویئرز کے نائن ٹھاوزنڈ پڑھ رہا ہے تو اسی لئے آج کروا رہے ہیں کہ اگلی جو یہ یکم آ رہی ہے یہ یکم سے جو ہے نا بچیں کیا بتاؤں میرے پر الفاظ نہیں یتنا زلیلی ہوئے وہاں پہ تین گھنڈے وہاں پہ کھڑے رہے ہیں ڈیڑھ گھنڈے پہ ٹوکن ملا پھر وہ جو وہاں پہ صاحب کھڑے ہیں جو باہر کھڑے ہیں وہ لڑکے کھڑے گی انہا ان کو بولنے کا پتہ نا تمہیز ہے کہ بات کس طرح کی جاتی کسی سے خیر پھر سسٹرم ڈاؤن خیر پھر آج ہم یہاں پہ آئے ہیں وہ جو عوامی خدمت مرکز ہے وہ عوام کی خدمت نہیں وہ برائے نام اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا پھر خیر آج پھر ہم تیسی دن یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ بھی بہت حال ہے لیکن جب وہ ایس پی صاحبہ آئی ہیں نام تو مجھے نہیں پتا تو تھوڑا سا اب نظام تیز ہوا ہے تھوڑا سا سپیڈ آئی ہے کہ ہمیں اب اپنی گاڑی منگو آ رہی ہیں بار بار پوچھ رہی ہیں انہوں نے چلے جانا پھر بعد میں پتا نہیں سسٹم پھر ڈاؤن ہو جانا ہے سسٹم ڈاؤن جال سب سے بڑا ایک یشو بتا کیا ہے کہ موسلی جو یہاں پہ پھر رہے ہیں لرنر ہیں ٹھیک ہے اب جن کے ڈومیسٹک بنے ہیں لٹی بھی بنے ہوئے ہیں ان کا رینیو ہونے صرف دس سے پندرہ منگو پروسیس ہے ان کا ان کے لئے ان کو چاہیے تھا لیدہ ٹوکن ہوتے دس کاؤنٹر ہیں تو تین کاؤنٹر ان کو دیتے اب ان کے چکر میں انہوں نے مکس کیا ہوئے ہیں ہم بلا وجہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا تو بنا ہوئے ہیں ہم نے صرف دینو کرانا ہے پندرہ منگو کا گام ہے لیکن آپ دیکھیں اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی لرنر بھی بیچ میں کتنے گھنٹے سے تین گھنٹے ہوگئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کام کوئی نہیں ہے گھر نہیں جانا بچے نہیں ہے آفیس سے ہاپ چھوٹی لے گئے ہیں وہ پیسے ہلادہ کٹیں گے باقی کوئی کام نہیں رہ گئے اسی میں بیٹھے رہیں گے ابھی تین گھنٹے مزید لگنے ہیں ٹوکن دیکھیں نا کیا چل گیا تو کوئی تھنڈا کوئی کافی ایسی جگہ بھی انجوائی ہوتا ہے یہاں پہ ایسی جگہ بھی صرف دھکی ہوتا ہے یہ صرف یہاں پہ یہ انوائرمنٹ ہے صوفے ہیں چھت ہے ملتے ہیں کوئی اس طرح آپ کوئی پتا ہے چسے وہ صرف سے ایک پوٹیج کیلئے مل لی آنہ نے وہاں ایک پوٹیج بنی ہے ایک لیڈیز نے کہا دی جی پندرہ میڑ میں میرا کام ہو گیا اس پی صاحب آنے ویڈیو بنواہی ہے ہو گئے تو ہو گئے اس پی صاحب آبی خوش آبی آم بھی خوش عمام کو لگ رہا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے دیکھیں جو ان کے آنے سے کچھ بہتری ہوئی ہے یہ بہتری ہوئی ہے جو کاؤنٹر سر جو بالکل بند ہے نا یقین کریں آپ اس میں سپیڈ آئی ہے کاؤنٹر بند ہے ہم جی ہم وہ سامنے نمبر لیبرٹی خدمت مرکز میں کاؤنٹر بند ہم دیکھ رہے تھے کہ نمبر کب چلے کب چلے کب چلے وہ ایس پی صاحب آئی ہیں یہ فیسوں میں اضافہ آئے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر یہ جو پیسہ لگایا ہے پورا نہیں کرنا ہے انہوں نے کرنا نہیں پورا انہوں نے ہماری جیبو سے پہلے ہوا ہے آپ بھور کریں گے یہ دیکھیں نا وہاں بیٹی خموش ہے کوئی کہا تھا بولتا ہے اس کو سب دیکھتے ہیں سب اندر ہی اندر کہہ رہا تھا یہ صحیح کہہ رہا ہے بولتا کوئی نہیں ہے نظام یہ اتظار کر رہے ہیں نرم سپر اتظار کر رہے ہیں بس انہوں نے بھی رینیو کروانا ہے جیسے انہوں نے کوئی دھکے کھائیں وہاں پہ سیم ہم ساتھ ہی ہیں میرے ساتھ ہی ہیں ہم دونوں دوست ہیں میرے کلیگ ہیں تو جو انہوں نے ردات سنائی ہے آپ بیٹی سنائی ہے وہی سین سنیریو سیم میرے ساتھ ہے آپ نے دوست کو کوئی تھنڈا یا کافی بکرہ نہیں پہلی بھائی گرم میں اور کیا کافی پلاؤں سامنے سے اور گرم ہو جائیں گے کولڈ کافی میں کولڈ کافی نہیں بھائی کہہ رہا کولڈ کافی پیتا ہے نہیں شگر ماشاءاللہ ادھنے سیت مند ہیں یہ کہتے ہیں شگر ہے بس وہ آپ اس طرح کی باتیں باک نہیں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے ذرا وہ ہیپی رہ رہے ہیں آپ اس میں چھیڑ رہے ہیں دوسرے کو تھوڑا سا محول پتہ ہی آپ کو اس پی صاحب کو جا کر کہیں کہ ادھر بھی تھوڑا ہم نے تو ان سے پوچھا ہے جاننے کی کوشش کی ہے وہ کہیں سب کام ہو رہے ہیں سب کام ہو رہا لیکن اس ریپیڈ سروئی نہیں ہو رہا پاتہ نہیں وہ ایس پی صاحب نے گاڑی بنگوئی تھی اپنی وہ چلی گئیں آپ دیکھتے ہیں کتنی دیر میں باری آتی ہے ہم بھی یہاں پہ ہیں دیکھتے ہیں یہ ان صاحب کا تیرہ سو سمتنگ کا ہے میں نے ان کو کہا فجر پڑھ گیا ہے صبح کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں یہ بھی آپ نے بھی تقریباً دو نہیں یہ میں دوبارہ لینے کے لیے آیا ہوں لے کے گیا ہوں ٹھیک ہے یہ صبح میں پہلے تقریباً کوئی نو بجے آیا تھا اور سڑے بارہ بجے باری آئی ہے اس کے بعد مجھے یہ فارم دیا گیا ہے یہ پہلے آپ کی آئیس ویک ہے اور اس کو آپ یہ فارم فیل کروا کے لائے ٹھیک ہے جمعہ کا ٹائم تھا تو ڈاکٹر بھی نہیں بیٹھے ہوتے تو پانچ بجے سڑے پانچ بجے ڈاکٹر ہے یہ فارم سپیشلیس سے اپنے یہ اپنا کلیئر کروایا اور یہ پھر ایک بھائی آیا ہوا تھا بڑا بھائی میرا تو وہ بھی یہی کروانے کے لیے آیا تھا تو پھر انہیں میں نے کہا تھا کہ میرا بھی ساتھ ہی ٹوکر لے لینا تو پھر میں اس حساب سے کام پہ بھی گیا ہوا تھا پھر یہ تقریباً میں اب آیا ہوں تو کوئی سٹھے پانچ بجے ایسا ہوتا نہیں ہے آج ایکسپائر ہونا ہے اور آج ہی آپ اس کو رینیو کروا رہے ہیں تو کیا یہ بڑھتی ہوئی فیصے ہیں ان سے کوئی نہیں نہیں اس کا نہیں ہے اصل میں ہمارا کام ہے سائیڈ کا بھی ہے آؤٹ سیٹی کا بھی ہے تو اس لیے اس کو میں ضروری سمجھوں گا یہ لیے کہ یہ گلر نہیں ہے اور جو سالہ سال سے بیس بیس سال سے لوگ ویڈاو ڈرائونگ لائسنس وہ بے باکو بھی ہے آج وہ بے باکو بھی ہے کیا مشورہ دیں گے انہیں بھائی یہی کہ یہ چیز بہتر ہے بنوانا چاہیے لائسنس ہونا چاہیے آج ہونا چاہیے اس میں اپنی سیفٹی بھی ہے اس میں سو مس جرمانے سے بچنا نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی بھی سیفٹی ہے بدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے پھر بھی قانون بھی آپ ہاں جی کتنے عرصے سے ڈرائونگ کر رہے ہیں ڈرائونگ تو کافی عرصے سے کر رہے تھے لیکن لرنر پہ کر رہے تھے لرنر دوہزار انیس سے بنا ہوئے دوہزار انیس سے لے کے تئیس سا آپ نے زحمت ہی نہیں کی بس ایسے یہ جو کوئی روکتا تھا کیا کہتے تھے کہ وکیل ہوں نہیں کبھی کسی نے روکا ہی نہیں تھا کبھی کوٹ کو دیکھ کے زحمت ہی نہیں کی گرین نمبر پلیٹ آپ نے لگائی ہوئی ہے نہیں نمبر پلیٹ تو سمپل ہی ہے اس تو راز ہے سب کو روکتے ہیں آخر اتنے سالوں میں آپ کو کیوں نہیں روکا اصل میں ڈیوٹی وے جاتے ہیں اور سارا دن ڈیوٹی وے گزر جاتا ہے کبھی کوئی بائلیشن ایسی کی نہیں کالے کوٹ کی پاور نہیں نہیں کالے کوٹ کی کوئی پاور نہیں ہے اصل جو بات وہ تو یہ نہیں نہیں ایسی کوئی پاور نہیں ہے تو کتنا تائم ہو گیا آپ کو یہاں پہ ویٹ کر میں آیا تھا دو بجے آیا تھا تو ابھی تک بس باری کا انتظار کر رہے ہیں کبھی کچھریوں میں بھی یا کوٹ میں بھی اتنا انتظار کرنا پڑا ہے کسی بھی کام کے لیے ہاں ہوتا بھی ہے لیکن نہیں بھی ہوتا ہے کام کی نویت کے حساب سے ہوتا ہے جیسے یہاں بیٹھ کے برداشت کر رہے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں ہوتا نہیں ہے لائرز چاہتے ہیں کہ ان کا کام فوری ہو جائے اور بغیر کسی انتظار کے ہو جائے اور یہاں انتظار کرنا آپ کو کیسا لگ رہا ہے بس یہ اپنا کام ہے اس کے لیے انتظار تو کرنا ہی پڑے گا کیا کر سکتے ہیں باری کا انتظار کر رہے ہیں باری آئے گی تو پھر انشاءاللہ سسٹم کو اوورال کیسے دیکھ رہے ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا ریٹ کریں گے سسٹم کو بس سے آن لائن ہو جانا چاہیے ابھی آج میں نے یہ بھی سنے کہ جن کا آن لائن ہے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ آن لائن نام نہیں لے سکتے ہیں یہ سنا ہے یا کسی کا ایکسپیرینس لی اپنے دیکھا بھی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک لڑکا تھا ادھر باہر کھڑا ہوا تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھی آن لائن میں نے رینوول کروائی تھی لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ آن لائن ایکسپٹ نہیں کر لے ابھی میرا بھی ہے تو آن لائن ہی ہے آپ نے آن لائن بنایا تھا ہاں میں نے آن لائن رینوول کیا ہوئے اپنا لڑنر نا تو اب دیکھیں پتا نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں اپنے ٹوکن آنے پہ آپ کو پانچھے گھنٹے انتظار کرنے کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کے کیا ایکسپٹ نہیں ہوگا بس پھر کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہی ہے پھر جو ان کا پروسیجر ہوگا اس کے تحت پھر دوبارہ لڑنر بنائیں گے اور پھر ٹرائے دیں گے آپ نے میں نے ویسے آن لائن بنایا تھا آن لائن بنایا تھا ویسے بڑی تشویش کی بات ہے اگر آپ کا یہ ایکسپٹ نہیں کرتے تو ہاں یہی ہے کہ یا تو آن لائن بنائے نہیں اگر بناتے ہیں پھر ایکسپٹ کریں رائٹ تو حسنہین صاحب کا ریکشن وکیلوں والا ہوگا یا آم سیٹیزن والا آم سیٹیزن میں تو آم سیٹیزن بن کے بیٹھا ہوں یہاں چل نہیں رہی ہے نہیں چلے بھی تو انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہے کچھ تو ہے ایسا ہوتا نہیں ہے نہیں جو قانون ہے وہ سب کے لیے ہے وہ برابر ہے یہ سب ایکول بیٹھے ہوئے ہیں بڑے شریف وکیل ہیں آپ بس کبھی ہم نہیں آپ نے جو ٹوکن ہے وہ تین بجے لیا ہاں جی تین بجے لیا ابھی تقریباً کچھ چار گھنٹے آپ کو گزر ہاں جی ایسا ہی ہے جو ویڈاوٹ لائسنس گھڑیاں چلاتے ہیں دوسرے لائرز ہیں آپ کی آپ کی کمیونٹی سے ہیں انہیں کیا میسیج دیں گے ہاں بنا لیں نہیں تو اب یہ سختی سے بھی بنائیں گے پھر پولیس کا ڈنڈا ہے یہ تو لازمی بنوا کے چھوڑیں گے اور انہوں نے تو اب ایئرلی فیس بھی کر دی ہے کسلانہ فیس بھی لیں گے ہم پکڑے تو سب جائیں گے اسی ایک نہ ایک دیں سب پھڑے جانگے سب پھڑے جانگے وکیل ہو یا کوئی بھی کوئی بھی ہو سب پھڑے جانگے ہاں جی وکیلوں کا زور نہیں چلے گا یہاں پر نہیں نہیں کسی میکمے کا کوئی زور نہیں چلے گا یہ سب کے لیے ایکول ہے یہ سب کو بنوانا پڑے گا اچھا یار ایک چیز ہے کہ ان کو بولیں کہ جو ایف آئی ایر کہا رہے ہیں یہ ایف آئی ایر نہ کریں اس سے بہتری ہے کہ فائن دو کا بھی چار کر دیں جو ایف آئی ایر ہے اور سب کے مستقبل خراب ہو رہے ہیں یہ ایک چیز خراب ہے ایک دوسرا انہوں نے پہلے جو نا یہاں پہ رشنیت ہوتا یہ مرکز سے چھوٹے چھوٹے اپ گرن بنائے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپ گریڈ بھی کریں اس کو ڈبل منزل کریں یہاں کچھ تھوڑا اس کو بڑا کریں جتنا رش ہے اس کی نسبت جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی نسبت بہت کم ہے سب جو بار بار آرہے ہیں بنوانے کے لیے اپنا سب آرہے ہیں تو یہ چھوٹا ہے دیکھنا باہر کتنی دیر سے ہم باہر بیٹھے رہے ہیں اس کے بعد پھر اندر آئے ہیں اب یہاں بیٹھے ہیں ابھی بھی پتہ نہیں کہاں باڑی آئی امام جاتی ہے کہ بندوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی جائے کاؤنٹر کی تعداد بڑھائیں بندوں کی تعداد بڑھائیں تاکہ جلدی سے فارغ ہوں اب صبح سے آئے ہیں میں اور بھی کوئی کام ہے بنا جانا ہے میں چھوٹی لے کے آئے ہیں اب کل اس نے کہنا ہے کہ کل بھی تم چھوٹی گئے اب اتوار کے چھوٹی آگئی وہ بہت کام خراب ہو جاتا اگر ابھی نہ ہو کے مسلم نے نکال دیا تو پھر میں چھوٹی لینے ہی پڑے گی یہ چیز ہے کب سے یہاں پہ ہیں میاں تو بھائی بیسے ہی ہے دوستوں کے ساتھ انہوں نے لسنس بنوانا ہے ٹھیک ہے میاں صاحب یہ کوئی پکنک پوائنٹ ہے نہیں بیسے ہی ہے دوستوں کے ساتھ لیکن بڑا اچھا کام ہو رہا ہے میاں صاحب آئے میں بڑی خوشی ہوئی ہے لوگ صدرے ترقی آئے گی آکے بھی ملک کون سا میاں صاحب میاں نواشی صاحب بڑے چنس آنے زندہ باد اپنے جگہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے ہوای لاف یوں ہاں اپنے آن جی ابھی تو آگے اور نظام دیکھیں ابھی تو پارٹی شروع ہی ہے اسلام علیکم ٹوکن دے کے پریشان ہے ٹوکن دے کے نہیں ہے پریشان ہے میں تو یہ پریشان ہوں کہ جو رینیو کروایا ہے آن لائن وہ نہیں اپلائے ہوا ابھی تک رینیوال کے لیے آن لائن کیا ہے آن لائن کیا ہوا ہے اس کے بعد ابھی تک وہ نہیں آیا مطلب کہ ان کے پاس فولڈر میں نہیں آ رہا جب ٹیسٹ دینے جاتے ہیں وہ فولڈر میں نہیں آ رہا ریونیو والے بھی ٹیسٹ دے رہے ہیں؟ ریونیو والے ٹیسٹ ہی دیں گے جب ریونیو لرنر بن گیا ہے تو ٹیسٹ ہی دینا ہے اس کے علاوہ تھا وہ ہی نہیں آرہا بھی تک ریکارڈ میں نہیں آرہا جو آن لائن اپنے کیا ہے جو آن لائن فیل کیا ہے پیس جمع کی ہے پیس جمع کر دی ہے وہ آگیا لگے مالوم کیا مطلب جب جو آن لائن سسٹم ہے اس میں پرابلم ہے پرابلم ہے ہمار پر شو ہو گیا ہے آگیا ہے پرینٹ آگیا ہے لیکن اسے اوپر نہیں جا رہا تو کیا کہتے ہیں یہ کیا فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں بھی تک رینیو نہیں ہوا ابھی وہاں سے ہمار پر سوفٹ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے سوفٹ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے دس دن تو ہو گئے ہیں سوفٹ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے آن لائن اپلائے کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا سینٹر پر نہیں پہنچ رہا ہے سر سینٹر پر پہنچ رہا ہے تو وہ آ رہا ہے آپ کے پاس اپروال دے رہے ہیں ایک سو بھی سور پہ اگر کٹ رہے ہیں اگر دائی سور پہ وہ دے رہے ہیں آپ نے لرننگ رینیول کروائی گیا ہے جی جی لرنر عجیز صاحب خاص طور پہ آپ نے خاص طور پہ اس کے لیے بڑی خود بھی ویڈیو بنائی اور اس کی پروجیکشن آپ نے کی سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہا ہے وہ لرنرز کو آ رہا ہے جنہوں نے آن لائن اپلائے کیا ہے ان کا ریکارڈ یہاں سینٹر میں موجود نہیں ہے اور یقینی طور پر انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو دیگر سینٹر ہیں یہ بھی شکایات بہت زیادہ آنے والوں نے کی ہیں کہ جو دیگر سینٹرز پہ جا کر وہاں پہ کئی کئی گھنٹے انتظار کرتے ہیں لیکن سسٹم ڈاؤن ہے اب یہ سسٹم کا ڈاؤن ہونا اور لوگوں کو عوامی خدمت مرکز پر لوگوں کی خدمت نہ ہونا عوام کے اندر پھیلتی مایوسی یقینی طور پر آپ کی ایک نگاہ کی منتظر ہے کب ایکسپائر ہوا یہ ابھی دو چار دن ہوئے ایکنی جلدی خیال آگیا ویسے عمومن ہوتا نہیں ہے نہیں وہ اصل میں مسئلہ بنے گا بعد میں اگر نئی کروائیں گے تو چلان ہوگا تو اس لئے بہتر ہے کہ پہلے تو ٹوکن آپ نے لے رہی ہے ٹوکن لینے لگے ہیں ابھی اپنے ٹوکن لینا ہے اس کے بعد پھر جو پرسیجر ہے وہ مکمل کریں گے تو ٹوکن یہاں سے ایشو ہو رہے ہیں آپ نے جی ابھی کروا لیتے ہیں ویٹ کر رہے ہیں کوئی پروٹوکل کے ساتھ نہیں وہ ہے بس اپنے صاحب سے کروائیں گے اپنے حساب سے کروائیں گے جیسے روٹین میں چل رہا جی 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 جو روٹین میں چل رہا ہے وہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کریں گے نہیں وہ ٹوکن تو لینا پڑے گا وہی پروسیجر جو ہے وہ تو مکمل کریں گے ہی سارے آ رہے ہیں فوراں ٹوکن لے رہے ہیں لیکن آپ بڑے ریلیکس نہیں وہ ٹوکن لے لی ہوا ہے بس بیٹ کر رہے ہیں کسی آنا ہے تو پھر کٹھے کروانے تو کون سا نمبر ہے آپ کا وہ نمبر بھائی کے پاس ہے وہ باہر گئے ہیں لائسنس کس نے بنوانا ہے لسنس میرا اور بھائی کے جی جی ٹوکن ایک لیا دونوں نے نہیں لیدہ 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 اپنا اپنا ڈرائیونگ لائسنس آپ نے جو ٹریفک کے اہلکار ہیں انہیں دیا آپ نے جی انہیں ان کو دکھایا انہوں نے کہا ٹوکن لے لیں پھر آگے پر اسیجر ہوگا جی پروٹوکول نہیں ویسے ہی کروا رہے ہیں ویسے ہی کروا رہے ہیں نہیں وہ جو روٹین ہے پرسیجر ہے وہ پورا کر کے تو کروا رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ موجود ہیں اور ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے بھی یہ شکایت کی ہیں کہ شاید جا کے بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کو ریورس کرنا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ریورس نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک چانس ہوتا ہے اپنی گاڑی کو تھوڑا آگے کرنے کا اور پھر ریورس کرنے کا تو ایک ٹیک لی جا سکتی ہے ابھی جیسا کہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بہت ایزی ہے اگر آپ ڈرائیونگ جانتے ہیں آپ نے ڈرائیونگ سیکھی ہے جو ہے آپ کے لئے بہت آسان ہے چار سینٹرز میں پولس خدمت سینٹرز میں چار جگوں پر آپ گئے ہیں چار جگوں پر گیا ہوں موت مارکٹ گیا ہوں برکت مارکٹ گیا ہوں اور ایک والڈاوم نہیں 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 مال روڈ پہ مال روڈ پہ گیا ہوں وہاں پہ ٹکٹس اویلیبل نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹکٹیں ختم مہمی ہیں تو حالانکہ پیمنٹ تو اون لائن ہو رہی ہے بٹ وہ کہتے ہیں کہ ٹکٹ لے کر آ جائیں تو ہم آپ کا جو ہے نا کروا دیں یہ برکت مارکٹ والوں نے کہا ہے کہ ٹکٹس لے کر آ جائیں تو ہم آپ کا جو ہے نا وہاں پہ کروا دیں گے اب پوسٹ آفیس سے جو ہے نا ٹکٹیں لیں ٹکٹوں کا خدم سنٹر پہ موجود نہ ہونا ایک لمحہ فکریہ ہے بہرحال پبلک اپنے لائسنس بنوانا چاہتی ہے ادارے کی طرف سے سختیاں ہیں چالانز زرمانے سب ہو رہا ہے یکم سے فیسوں میں انکریمنٹ ہو رہا ہے اسی کے پیش نظر عوام چاہتی ہے کہ جلد اجلد ان کے لائسنس بن جائیں لیکن ٹکٹوں کا نہ ہونا یہ ایک سوالیہ نشان ہے خدمت مراکز کے خدمت کے اوپر اسی کے ساتھ اپنے مزبان زہیب خان کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو ایسپائر گروپ آف کالجز ایڈمیشنز اوپن یہ گھڑی اچانک نہیں آئی تھی بے سرو سامانی سے ایٹمی طاقت تک کا سفر ہم پہ جنگیں مسلط ہوئیں کئی گناہ بڑا دشمن بین الاقوامی سازشیں معاشی پابند مگر ہم کھڑے رہے ڈٹے رہے کیونکہ ایک عزم تھا ایک امید تھی اور خود پہ یقین تھا آج مادر وطن کا دفاع ناقابل تسقیر ہے کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہے ایمان اتحاد تنظیم ہمارے لیے مشل راہ اور جاری ہے عزم و مید کا سفر خود پہ یقین کے ساتھ گرمی کی شدت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فون فور جی گیر پیکج کے لیے سٹار فور تھری ڈو فائیو ہیش میں لائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سی ایل اور یو فون فور جی کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال اس پائر گروپ آف کالیجز ایڈمیشنز اوپن اس دھرتی میں اپنے خواب بودا ایک کسان سنتوں میں اپنا پسینہ بہاتا ایک مہنتی انسان مادنیات کے خزانے تلاش کرتا ایک جفا کش مزدور اور سڑکوں پر رواں دواں یہ قافلے یہ کاروان عزم امید کی اسی روایت کے مظہر ہے جس نے پاکستان بنایا جس نے اس وطن کو مہکایا آج دنیا کی امنگوں کا مہور ہے قوم ہماری ہائی ٹی سنت زراد اور مادنیات کے میدانوں میں ترقی کی نئی داستان ہے جاری عزم امید کا سفر خود پہ یقین کے ساتھ انما جزاؤ الذین يحاربون اللہ ورسوله ویسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ایديهم وارجلهم وارجلهم من خلاف او ينفو وارجلهم من الأود ذالك لهم خزی في الدنيا ولهم في الآخرت عذاب عظیم جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کی کوشش کریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے جو شخص کسی لوہے کے ہتھیار سے خود کشی کرے تو جہنم کی آگ بے اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ اپنے پیٹ میں ضرب لگا رہا ہوگا اور اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ایسپائر گروپ آف کالیجز ایڈمیشنز اوپن نہ علم کے اجالے نہ انفرسٹرکچر بے سر و سامانی اور وسائل کی ادم دستیابی نہ سنتوں کا تھا کوئی نام و نشان کبھی ایسا بھی تھا پاکستان بس ایک امید تھی ایک خواب تھا عزم و یقین کا ساتھ تھا قدم قدم ہم نے وہ کر دکھایا جو کوئی اور کبھی نہ کر پایا آج علاقائی روابط مضبوط تر اور سی پیک حقیقت بن کر دکھلا رہا ہے تبانائی کے نئے معاہدات اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کا نیا دور آ رہا ہے اور جاری ہے عزم و امید کا سفر خود پہ یقین کے ساتھ نشہ نہ پریشانیہ ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روک بن جاتی ہے باطلہ علمی جہالت اور ہماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خانتان کو تباہ کر دیتی ہے ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں ہسی مزاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے نشے سے انکار زندگی سے پیان منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائنگ پر رابط کریں ایسپائر، گروپ آف کالجز، ایڈمیشنز اوپن مشکلات کب نہیں تھی کیا آزادی ایسے ہی مل گئی تھی کیا جنگیں ایسی ہی جیتی گئی تھی کیا ایڈمی قوت ایسے ہی بن گئے تھے میدان کوئی بھی ہو قومیں آزمائش کی گھڑیوں سے نکل کر ہی کندن بنتی ہیں کیا خدرتی آفات کا مقابلہ آسان تھا کیا دہشت کرتی کی افرید کو ہرانا آسان تھا بس کیا تھا مشکلات ہراتے گئے آگے بڑھتے چلے گئے بلا شبہ آج بھی مشکلات ہیں بظاہر بہت بڑی ہیں کیا ہمارے حوصلے اور جذبے سے بھی بڑی ہیں ہرکس نہیں کیا یاد نہیں قائد نے کیا کہا تھا بزنان خضیبت میں دوبارہ نہیں کرتا انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے دوبارہ دنیا کو دکھائیں گے ہم کسان ہیں ہم سونا اگائیں گے ہم دہکان ہیں زمین میں چھپے خزانے نکالیں گے ہم ہنرمند ہیں اپنے ہاتھوں سے تقدیر بنائیں گے ہم نوجوان ہیں جدت اپنائیں گے ہم روشن سوچ ہیں نئے اجالے لائیں گے پاکستان کو چار چاند لگائیں گے کیونکہ ہم جذبہ ہیں جو کبھی ہارتا نہیں پاکستان زندہ بار پولیس نے جی ایچ پیو حملہ کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری گاہ دی رابو پنڈی کین صدادے رشت کرتی عدالت کے جرد ملک اجاز میں کیس کی سمات کی نو مئی سے متعلق جتنے بھی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی نانسف ہیں ان کی تفتیش اڑیالہ جیل بھی کی جائے دی عدالت توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر فرد جرمائے رابو پنڈی کی اڑیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سمات کی عدالت نے بشرا بیوی کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفنس کی نکول فرحن کنی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت احتساب عدالت کا شہزادہ پر اور ظلفی بخاری کے تمام اصاسے اور بینک اکاؤنٹس منجمت کرنے کا حکم فراغوگی وکیل زیال مصطفی نصیم و دیگر ملزمان کے بھی اصاسے اور بینک اکاؤنٹس بھی منجمت کرنے کا حکم ملزمان کے دائمی وارن گرفتہ لیچاری فراغوگی پاکستان میں متعدد پلاتس گھر اور گاریوں کی مالک ہیں پاکستان میں ان کے نام نو پلات ہیں لاہور میں پانچ اور اسلام آباد میں چار پلات ہیں فراغوگی کے نام دی ایچے لاہور میں چار اور دس مرلے کے پلات ہیں نیب بیپورٹ کے مطابق فراغوگی کے نام کروڑوں روپے مالیت کی بائیس گاریاں بھی ہیں نیب کا بڑا فیصلہ نواز شریف فیملی کے خلاف شریف ٹرس کیس میں تحقیقات بند کرنے کی منظوری چیرمن نیٹ کی زیرے صدارت نیب ایگزیکٹیو بوٹ کا ہم اجلاس میں فیصلے چھے کرپشن کیسز بند کرنے کی منظوری دے دی آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کے خلاف سے سیٹی کرپشن کیس کی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ جالی اکاؤنٹس کیس سابق صدر آصف زرداری فریال تالپور سامے دیگر کو نوٹس چاری کراچی کی بینکنگ کورٹ میں جالی اکاؤنٹس کیس کی سامات ہوئی آصف علی زرداری اور فریال تالپور پیشنا ہوئے عدالت نے انیس پروی کو پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے سامات ملتوی کرتی اینے دوستو بیالیس کراچی شہباز شریف کے ایک آگزات نام منظوری کے خلاف دوسری اپیل بھی مستردر خاص قزار نے موقف اختیار کیا مسلم لیگ نون اور جی ڈی اے کی بھی سیٹ ایجسمنٹ پر مشابق مکمل دونوں جماعتوں نے سن کے بیشتر حلقوں میں مشتر کا امید بار لانے پر اتفاق کیا پرویز الہی مونس الہی اور کیسٹر الہی کے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ آروں نے بغیر کسی قانونی وجہ کے کاغذات نامزد کی مسترد کیے درخواست گزار کے وکیل نے استعدا کی کہ پیبنل آروں کی جانب سے خواہش ہے پرویز الہی باہر آئیں اور الیکشن لڑے چوہدری شافر حسین کہتے ہیں ہمیشہ یہی کہا ہے کہ چوہدری برادران کو اکٹھے چلنا چاہیے این نے باسٹر اور پریسٹ پر مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ سے انکار کر دیا ہے سندھائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نکوی کے کاغذات نامزد کی منظوری کے خلاف درخواست مسترد کر دی جسٹس ادان چوتری کی سرباہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست پر سمات کی فردوس شمیم نکوی کے این نے دو سو چھتے سے ریٹرنی گفسر نے کاغذات نامزد کی مسترد کر دیئے تھے شہریار افریدی کے کاغذات نامزد کی منظور الیکشن لڑنے کی اجازت الیکشن ٹیبنل نے کاغذات نامزد کی درست قرار دے دیئے ریٹرنی گفسر نے این اے پینتیس اور پی کے بانوے پہاڑ سے شہریار افریدی کے کاغذات مسترد کر دیئے تھے اسپانڈا کی والدار احانہ ڈار کے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور ریٹرنی گفسر کا کاغذات نامزد کی مسترد کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار آروں نے کاغذات میں سوشل سیکیورٹی واجبات کی ادم ادائی کی اور اساسے ظاہر نہ کرنے پر مسترد کیے تھے جتنی بھی سازشیں ہوں الیکشن بروقت ہونے چاہیے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نین کہتے ہیں سینٹ میں کاروائی کس کے کہنے پر ڈالی گئی کونسی پارٹی ہے جو انتخابات میں جانے سے گھبرا رہی ہے یہ لوگ اصل میں ناہل ہیں لیکن سیٹیفیکیٹ احلیت کے مل جاتے ہیں جو انتخابات سے فراد چاہتی ہیں یہ چور دروازے اقتدار میں آنے کی ان کو عادت پڑی بھی ہے اب ان کو کسی کے کندے نہیں مل رہے تو یہ مایوسی کا شکار ہے یہ مایوسی کے اندر نا صرف حملے پاکستان کی اساس پہ کرتے ہیں بلکہ پاکستان کے اداروں پہ کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف وہ کام کرتے ہیں جو روہ کرتی ہے جو مساد کرتی ہے جو پاکستان مخالف قوتیں کرتی ہیں تو سندھ کے لوگ بھی اور پنجاب کے لوگ بھی مافیاں مانگتے ہیں الیکشن آٹھ فروری کا جو ہے اس کے اندر شیر کی دھاڑ پورا پاکستان سنے گا الیکشن سے بھاگنے والے شہباز شریف کے ایک آجزات نامزد کی مسترد کرانا چاہتے ہیں کچھ جماعتیں چور دروازے سے اگدادار میں آنا چاہتی ہیں لیکی رہنمار رانہ مشہود کہتے ہیں آٹھ فروری کو ملک بھر میں شیر دھاڑے گا شہباز شریف کی قیادت میں کراچی کی ترقی کا نیا سفر شروع ہوگا توشہ خانہ کیس بانی پی ٹی آئی کی نا اہلی کے خلاف درخواستے سماد کے لیے مقرر لاہور ہائی کوٹ کے جج جسٹس راہد بلال حسن کی سربراہی میں پانچ رکنی لارچہ بینچ بارہ جنوری سے سماد کرے گا بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں نا اہلی کو لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کر رکھا ہے جناہ ہاؤس حملہ کیس بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی زمان اپنے دس فروری تک توسی ایٹی سی لاہور میں جناہ ہاؤس حملہ کیس میں نامزد ایک سو اکس ملزمان کی عبوری زمانتوں پر سماد ہوئی سابق رہنما تحریک انصاف اسد عمر کی ایک روزہ حاصلی معافی کی دخواست بھی منصوب